اپنے اپنے مریضان دی شفا واسطے بھی صلوات پڑھو اہلے بیٹھوں سورہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رحمل الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نقبد و ایاکا نستائل ایدن السرات المسققی مسرات اللذین عمت علیہم و ایلی الموذوب علیہم و لزولین یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجعو ل محمد مر مالک اپنی عزت عزمت قدرت صدقہ محمد و آل محمد دی شرافت دا صدقہ ایمہ اہل بیٹ دی ولایت دا صدقہ قرآن مجید دی صداقت دا صدقہ شہیدان کربلا دی شہادت دا صدقہ جو کچھ میرے مولاد مداخان پڑھ گئے میں حقیر ٹیفٹی دے رہاں یا میرے تو بعد آمان علیہ ذکر کرے سن یا مومنہ نے جو کچھ اس مشن تے خرچ کیتا ہے درود پاک تے تلاوت کیتی ہے اے حدیعتاں توفہتاں محمد والے محمد پیش کرے مالک اکہنات اس نازق جہ دورے چھار شریف تی عزت محفوظ رکھے مولا اکہنات انہاں بایاندہ اتفاق پر قرار رکھے اور بھائی ملک محمد امیر متکلیف مولا حسن سیعت قلیتا فرمارے صدقہ بیماری زنرہ بی دیندہ اور جتنے بیمار ان مولا حرم سیعت کامل آج لا تا فرماوے اللہم صلی علی محمد وعول محمد صلوات تجھے آواز انہاں پڑھو سارے ملکی نہیں ٹھیر سرے بیٹھے ہوگا آواز انہاں پڑھو سارے ملکی مختصر جیٹویں جو دکھتی ہو بنیے تو سہیں صبح دے بیٹھے ہو غازی توانور انگلہ ہے بڑی ایتورہ جہاد ہے بزورگ داکر پڑھے جائیں تو نے دیکھا نہیں جب تجھ سے ادو لڑتا ہے بھائی لڑتا ہے پسر لڑتا ہے تو لڑتا ہے اگادہ اپنے بیگانے کی ہوتی ہے لڑائی میں تمیز یار نہیں لڑتے میدان میں لہو لڑتا ہے یار نہیں لڑتے میدان میں لہو لڑتا ہے میرے مسلمانوں بھائیاں بزرگاں خوش نصیب آئیں جو مالک نے علی جیسا امام دا کیا میرا ہر مجلس دا وردے میرے سننی شیعہ بھائیاں علی دی امامت دا بروز ماشر پتا لگنا ہے ہنو بندہ ہر کوئی سوچ تا سکتا ہے بھائی کبھا رہے چھے امام سیاد ہوئے تتاں لطفا سی یا امتی ہوئے تتاں لطفا سی جہاں دی کبھا رہے چھے علی مولانو آوان دی گنجائش ہوئے دیکھت آوانا علی اس دی کبھا رہے چھے جتھو مولان کو گنجائش ملسی علی نمازیاں دا امام ہیں علی پریز گاران دا امام ہیں تو مولا سنو نیک عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ جنت نصیب کرے غلام کمبر شیخ پورے علی نم انہ دا کلام کیسے ذاکر اچھا کوئی پڑھ دے نہیں دو قصیدے سنو بھائی میں تھا ہی کوئی فضائل نہیں کیتا کوئی خطبہ نہیں پڑھیا کہ میں قصیدے رات قصیدہ توجہ ہے میرے پاس سے وہ فرماید دے ہیں کی میں ساری خدائی ادا کر سکے تاریفہ ہے دردیاں کی میں ساری خدائی ادا کر سکے تاریفہ ہے دردیاں تاریفہ ہے دردیاں خد خالق سنائی خد خالق سنائی شک ہوئی جے میرے اے بھائیاں ہاں کربھائی مطالے قرآن دا کربھائی مطالے قرآن دا پتہ لگوائے سیسادات دیشان دا سورہ دار کار بڑھ گیا روٹی آ سیدا دل انگردیاں تاریفہ ہے دلیلیاں بسم اللہ بسم اللہ سلامت را و آباد راو کی میں سورہ دار بڑھ گیا روٹی آ سیدا دل انگردیاں کی میں سورہ دار بڑھ گیا روٹی آ سیداد لنگردیاں انہیں ساری خدایی ادا کر خطے تاری پہ حیدردیاں یڑے نادے دار تھے آگئے انہاں رنگ لائے بوزر جنہ دارے کو انہاں رنگ لائے بوزر جنہ دارے کو انہاں رنگ لائے بوزر جنہ دارے کو سلمانہ تے مقداد امارے کو سلمانہ تے مقداد امارے کو نہ پتہ دے ہر دے کنہ گارے کو کن دنیا ہے ساکھین دیبتی مولاد کمبردیاں کن دنیا ہے بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہو میرے شاد موالی کے مخدوم کو جنت دے مکاناتے سرداریاں میرے شاد کلندر دیاں کہ میں ساری خدای ادا کر سکے کہ میں ساری خدای ادا کر سکے ساری خدای ادا کر سکے کہ ساری خدای ادا کر سکے بس کسیدہ شروع وہ فرمیندی ہو دیا ان تعلیدیں جنگ خیبر ہونی رہی تے گلہ فتح نہ ہویا چلیمی رات لٹھی مکرہ خیمت مسلح عبادت بشا کے دریکٹ توحید نہ رابطہ کر گیا دا میرا اللہ رات تھے کر آئے گئیے فاؤج لڑنی نہیں یہ تیری ذات نہ حکم ہوئے تکل میں آپ تلوار چاہ کے میدان جنگچ لگا بنیا اوازان دا اللہ دا نبی میں تینوں میرا نبی میں تینوں جنگہ واسطہ نہیں بھیجیا میں تینوں رحمت بنا کے بھیجیا میرا اللہ میں رحمت بنا کے عمل اللہ نہیں فاؤج لڑنی نہیں تی اوہ فتح لی گل کی دے گئی اوازان دا اوہ رست دو ہے نی خیبر فتح کرا ملا لے یا کل میں تینوں دا ہزار ملائک بھیج کے خیبر فتح کرا دے نا وتینوں میں اپنی مدد اے گل بنا کے نبیوں دی مدد بسطہ بھیجیا ہے جبynnہ olی ساڑا اے ساڑی چاہ ایرے بھائیوں نے آقا حکر ہماری چند قدم چاہ کے عزیز آقیہ میں ایک ربائی پڑھی بنیوں تے موڑے کارش لڑت دین جنہ پڑھا تھا ایرے میرے آقا آقیہ میں جڑا عید یامد اطلاع دے سیں اس نے جنت دے ساں چند قدم خجام دے سپاسے دور کے یہ نبی ساتھ مارے ہے وہ ساتھ سنواما سگید مدینہ نیپال سے موکار کیا دا یا مدہ ہے کدرت جلدی یاد ہوا لہن دے سلطانا تیرے آمد پاک جیل چکونڈ سا کھل دلک پروانا اگر دینوں تالی خاموچ رہے ہیں اجبیر بیٹھائی خبرانا اپنے لڑتے ہیں اپنے ہاتھیں نہیں لڑتا خون بے گانا یہ مدینہ میرے آقا نے سنی آوازان دا لبائے غلام حاضر تھیں دا مایوس نہ تھی سردار نبی یہ دا مشکل کشاپ یاد ہے ملبائے غلام حاضر تھیں دا مایوس نہ سی سردارے اعلان چکر میری فتح ہے کائنات چھنے کئی بارے بے آج کا اپنے فوجی نکوں مرسفر نمجن بے چارے اج خیبر دی فتح کیتے آیا وہ حیدر کر رہا رہے سارے پوچھیوں سے جا کہتے چڑھ کے مدینہ بے دن پڑھڑا صاحب جدنا سلیمان ہے جگی یہ جاہتے کھلو کے اکھندے پھر بٹے چاہ کے آسمان در بیٹھ رہے ہیں بندیا کہ سلیمان ضعیف ہو گیاں زہندہ علاج کر رہاں مولا علی مدینہ چوہم لائے تو آسمان در بیٹھ رہے ہیں آوازان در اللہ فتح پہنچاوے جیتھے وہ بڑھڑا صاحب در تکات آجی خیبر فتح ہو منی آجی بھیرا دی بھیرا امداد کرنی ہے آج میرا مولا زمین علی رہاں تو نہیں آدھا آسمان علی رہاں باگ لائے در اٹھا گھوڑا پرواہ رہ بار پرواہ دا کردائے کمبر حلام نالے انہوں نے داور پہ آپ ایک اہور مبارک دے لوے میرے ڈاڑے استاد دی محنت اوپر میں دیو دیا نبولے خوش ہو کے سلمان مبارک نبیاندہ سلطان 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 تیرا سچ ہویا فرمان ہے تل او احرا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ یا ایلی یا مرد حل رہت اللہ لے پاس اوی کیا دہت تیری احمان تل قرمان ہو گئی کن مشکل آسان تیری احمان تل قرمان ہو گئی کن مشکل آسان تیری احمان تکٹن دا دان حیدر اوہ حیاء بھائی جان میرے کل مڑھوئے تھے یہ پرانے مزرگان دے کسی دے غالی توانو رنگ لائے مولاد وڑا تفاق برکرا رکھے میرے بھائیا ہو میرے نبی فرمایا ہو لوگا ہو آج جنگ خیبرنی مکویسیں انہاں کے جا رسول اللہ آسان ان تعلیدیں گزاری بیٹھے ہیں ایلی اجت میں میدان اچھ گیا نہیں تھی اگی ہے ڈگری پتہ لگ سی جدا مرحب دیکھا تو کام متدید پئی میرے مولاد آواز اندہ ہے مکویسیں انہاں کے جنگ خیبرتی آنکھ پاک رسول اللہ مکویسیں انہاں کے جنگ خیبرتی آنکھ پاک رسول اللہ مکویسیں انہاں کے جنگ خیبرتی آنکھ پاک رسول اللہ مکویسیں انہاں کے جنگ خیبرتی آنکھ پاک رسول اللہ جوڑا جی جی جوڑا میرے دشمن کلیتے چاڑتے دیکھ رہن اکسے نریجے رہوار تو خندق پار نہ ہوئی کیا در گیا ہے اب آزاندہ مولا تیری امام دکا سمین ڈر نہیں گیا اب آزاندہ یہودی عورتہ کلیتیاں ماریاں جو جاتیاں پاکے دنیا یاد کرے چی سردار سردار آتا رہواری رہوارا اب آزاندہ گھوڑا خندق پار گھوڑا خندق پار تھی تھی میدان کی زینک میدان چایا اکتا کی کھلی سنو دیوں در آدھا آوان تیری ادھا آدھا تونہ میں آگیاں ایوڑ میرے لفز نہیں استاد وردے لفزیں اللہ عنہ جنلت تذیب کرے وہ فرمین دیان بے سلیمان جنہیں اکی اکیتاں دیا تھے دور دور آج پتا مولا ایلی ساڑے نالے میں تاوڑ کے گئی ہوں یہ مرحب نو آکھیں بہو مرحب لکھ باس بند کرے اگلے جمال نہ چنیوں اوڑا کیا سلیمان آگیا تھا کھا آما تا دور دی ملوم ہوتی جنہیں ایک آوان جڑا دا تونہ میں آگیاں سلیمان بے گیا تھا روب تیرے روب تیرے روب تیرے رو 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 nós رو تیرے اللہ بابے جی کبا روشن کری میں ناوکارا میں کوئی تھک دا پیا میں آگیا میں مستور دا واکیا پڑھ دا کوئی کوئی بندہ اس مستور دا واکیا پڑھ دا ہے بزورگ پڑھ دیاں دیاں گیڑی پھوپتے جیندی رہیے جیندہ بچڑا جیندہ کارپال دی یت شام جیندی رہیے بازار گئی گودر بار رولی نا ختم چہید گئیے وہ جدہ دھوپتوں اٹھ کے چھانتے آئی ماں اسغار دی مرے ایہے آخری بند واہ بھائی باہ واہ بھائی باہ آخری بند موسیقی 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 کہ آئیے واپس والواتنا تے رومو سمجھا تے بہار والے تھی گئے ہمیں خطا میں یہاں باتا ہوں میں شت کے لگا اوہ ایک شراط نے دھوپ دور دو اٹھ دیا مولا توڑے زخم لگن زخما تے اوہ پورا دیکھیاں تھی بند جا کر میں بند بہتی ہاں چھا تھے چھا تھے ماشاءاللہ 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 بہت ہی منظور اور مقبول مجلس عداد دعا ہے باریان مجلس عداد لنگر نظر نیازہ سائی و میند یقیناً قبول مالک مزید قبول اور منظور فرماوے انشاءاللہ سالانہ بہت بڑی مجلس سے عداد اسے بارگائج چار اپریل ہو سی جسد وچ ملک پاکستان مدہ ہے آل محمد کاری اوکسائد خزینت اوکسائد جناب تبویر ابغاستیال آپ شور خورت اونہ دے فوراق بعد زاکر حلبیر بزرگ محترم کاری اوکسائد مصوری گمش شبیر جناب ملک منی حسین کوخن صاحب ذکر محمد و آل محمد دست دعا برائے معرفتِ عجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل و لیقل عجتِ بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائه فی حاضر حصہ